وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت اور تحریک لبائک پاکستان کے درمیان طویل مذاکرات کامیاب ہوئے ٹویٹر پر جاری اپنے ویڈیو بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ حکومتی وفت اور تحریک لبائک پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان یہ بات تیپ آئی ہے کہ آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرار داد پیش کی جائے گی اور تحریک لبائک لاہور میں اپنے مرکز مسجد رحمت اللہ العالمین سمیت ملک بھر سے دھرنے ختم کر دے گی شیخ رشید نے مزید کہا کہ بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا اور جن لوگوں کے خلاف یہ ڈول فورت سمیت مقدمات درج ہیں ان کا خراج کیا جائے گا معاہدے پر عمل کے لیے قومی اسمبلی کی اجلاس کا شیڈول بھی تبدیل کیا گیا ہے جس کے تحت اب اجلاس جمعیرات کے بجائے آج سہ پہر تین بجے ہوگا ایوان میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرار داد پیش کی جائے گی آج ایوان میں نجی کاروائی کا دن ہے اس لیے قرار داد بھی نجی بزنس کے طور پر پیش کی جائے گی واضح رہے کہ گزشتہ روز حکومتی وفت نے ٹیل پی کے مرکزی شورا سے مذاکرات کا تیسرا دور شروع کیا تھا جس میں دونوں فریقین کے درمیان چند ماہ قبل تیہ پائے گئے معاہدے پر عمل درامت اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہونے والی کشیدگی پر تفصیلی باتچیت ہوئی تھی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات ہونے والے مذاکرات کے دوران تحریک لبائک نے شیخ رشید کے استیفے سربراہ مولانا سعید رزوی اور گرفتار کارکنوں کی رہائی مقدمات کے خاتمے اور فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کیا تھا حکومتی وفد نے تمام مطالبہ تسلیم کر لیے لیکن فرانس کے سفیر کی ملک بدری اور شیخ رشید کو وزیر داخلہ کے عہدے سے ہٹانے سے انکار کیا تھا حکومت نے تحریک لبائک کو یقین دہانی کرائی ہے کہ فرانس کے معاملے پر قومی اسمبلی میں قرارتات جلد پیش کی جائے گی جبکہ گرفتار کارکنوں اور سربراہ کو رہا کر دیا جائے گا جس پر ٹی ایل پی نے دھرنے اور احتجاج مکمل طور پر ختم کرنے پر امادگی ظاہر کی ہے مذاکرات کے دوران ہی تحریک لبائک پاکستان کی مرکزی شورا کے رکن اور جماعت کی طرف سے حکومت سے مذاکرات کرنے والے ڈاکٹر محمد شفیق امینی نے پیر کی رات اپنے ایک آڈیو پیغام میں ملک بھر میں اپنے پیروکاروں سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ صرف لاہور میں ان کے مرکز رحمت اللہ العالمین میں پر امن احتجاج جاری رہے گا محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان